تین مقام ایسے آتے ہیں جہاں پر آدمی جا کر کے اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے ان آیات کی روشنی میں جو میں نے ابھی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑی تھیں ایک مقام اس کا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد پہلے مقام کو کہا جاتا ہے تحذیب الاخلاق اپنے نفس کو پاک کرنا ان تمام چیزوں سے جو اس کے خدا کو نا پسند ہیں اور اپنے نفس کو ہر اس چیز سے زینت دینا جو اس کے خدا کو پسند ہیں کپڑا جوتا خوشمو گھڑی رومال سونے کی اگوٹھی گلے میں چیز ہاتھ میں قیمتی موبائل اور ایک ہاتھ میں گاڑی کی قیمتی چابی یہ سب اس بات کی غماز ہیں اور چیک بک دون سے نظر آتی ہوئی ہو یہاں سے آپ نے ابھی عمرہ شاید دیکھے نہیں کہ چیک بک اوپر کی جیب میں سامنے دکھاتے ہیں اصلی عمرہ دوسرے تو چھپاتے پھٹے خوف سے چیک بک اوپر پہ یہ ان کو مزین کرتی آدمی کو کہ جب وہ کسی جگہ داخل ہوتا ہے تو شخصیت کا پورا روپ پڑ جاتا ہے اور دیکھنے والا جس کی آنکھ ہوتی ہے دیکھنے والا ہو اور وہ بھی دنیا پرستو وہ جان جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو پورے طور پر مزین و زینت بخش کر اندر لے کر آئے ہیں ایسا ہی مومن کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مزین کر لے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب وہ ہو تو وہ خدا کا پسندیدہ انسان ٹہر جائے ہر وہ چیز اپنے سے دور کر لینا یعنی بدبو کو دور کر لینا اپنے چہرے سے بری چیز کو دور کر لینا اپنے ہاتھوں سے وہ چیز جو دوسرے کو ناکوار گزرے اس کو دور کر لینا گندے پھٹے کپڑوں اور ٹوٹے جوتوں سے خود کو دور کر لینا بری سواری کو چھپا جانا یہ سب چیزیں انسان دنیا کو نکھاتا ہے تو گویا دو تذکیہ نفس ہو گئے ایک تذکیہ نفس دنیاوی حوالے سے ہے اور ایک تذکیہ نفس اخروی حوالے سے ہے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے موں سے رالے دبت رہی ہیں جو کسی کے ہاں رشتہ بیجے تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے جو کسی کے ہاں سفارش کرے تو کوئی ان کی سفارش نہ مانے جو محفل میں بات کریں لیکن لوگ اس کی بات پر دھیان اور وزن نہ دیں لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ خدا کے بھروسے پر قسم اٹھا جائیں کہ خدا کی قسم یوں ہی ہوگا تو اللہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے بندوں کے نزدیک اس انسان کا کوئی مقام نہیں کیوں بندیں اس کو اس کے مادی وجود سے پہچان کرتے ہیں خدا اس کے روحانی وجود سے اس کی پہچان نمار فت لاتا ہے جس جگہ اس کی قدر ہے اس جگہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں جس کی قدر کی گئی دراصل وہی قابل عزت ہے اور جس کی خدا کے ہاں عزت نہیں کی گئی اس کو شیطان کہتے ہیں راندہ درگاہ کہتے ہیں اسی طرح تہذیب اخلاق یہ چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کر لے اس دنیا میں ایک مومن کہ اپنے رب کو پسند آ جائے یہ پہلی منزل ہے جس کو کو انفوسہ کے نام سے اللہ نے کہا اے اہل ایمان تم بچا جاؤ اپنے آپ کو دوسری منزل کا نام تجبیر منزل ہے کہ اپنے و اہلی قرآن نے یہ کہا خود ہی نہ بچاؤ بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ کہ آدمی اپنے گھر والوں کو جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان کو بھی اس آگ سے بچا جائے جس آگ سے وہ خود بچ رہا ہے جو قرآن میں جید نے کہا ہے ہر ایک کو کل لوکم رائیں و کل لوکم مسئول ہیں رائیتی ہیں ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں کہ تم نے ان کو جو دین بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا آپ جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس استعمال کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں عورت کا آپ کے ہاں استعمال نکاح کے ذریعے جو آدمی کرتا ہے افضائش نسل کے لیے اور اس سے لطف اندوزی کے لیے اس کی آپ کو قیمت دینی پڑے گی بارگا الہی میں اور اس دنیا میں بھی دینی پڑتی ہے آپ کو حق مہر بھی دینا پڑتا ہے اور اس کا عمر بار کا نانو نفقہ بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے کیوں آپ اس سے متمتے ہو رہے ہیں اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ اپنی اولاد کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی بن بغیر کسی دام کے اور بغیر کسی پیسہ لگائے کے نوکر اور غلام ہوتے ہیں اور آپ کو زندگی کے ہر موڈ پر آپ کے ساتھ کام آتے ہیں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کا استعمال کیا تھا تم اس کرو جیسے پیسے کا استعمال جوانی کا استعمال خیالات کا استعمال شرمگاہ کا استعمال ہاتھوں کا استعمال کانوں کا استعمال آنکھوں کا استعمال پاؤں کا استعمال دورت کا استعمال ہر چیز کا استعمال حتیٰ کہ جس نے اپنے والدین کو استعمال کیا ہے کہ دعا کیجئے بارگاہ الہی میں خدا میرے رزق میں اضافہ کرے اور ان کی صحبت اور ان کی شفقتوں کا برپور فائدہ اٹھایا ہے اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے ماں باپ دیئے تھے تو بتاؤ تمہیں ان کے ساتھ جوابی ربدعمل میں کیا کیا ہے اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل تیسری چیز تیسری چیز کا نام ہے سیاست مدنیا کہ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دائیں بائیں جو معاشرہ رہ رہا تھا اور جو اس میں سسٹم چل رہا تھا چاہے وہ معاشرتی تھا چاہے وہ معاشی تھا چاہے وہ اس کے اوپر حکومتی تھا ریاستی تھا تینوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا معاشرتی روئیوں میں تم نے اخلاق کو کس طرح سے پھیلایا اور اپنے اخلاق کا کس طرح سے استعمال کیا دو منزلیں تو تیک کر لیں جو اس تیسری منزل میں فیل ہو گئے وہ جہنم میں چلا جائے گا رسول سے کہا لوگوں نے کہ عورت بہت اچھی ہے اور نماز پڑھتی ہے مگر بد اخلاق ہے یا رسول اللہ فرمایا فی النار دوزخ میں گئی معاشرتی رویہ ٹھیک نہیں ہے فرمایا عورت اچھی ہے لیکن فرائز کے علاوہ کچھ نہیں پڑتی نوافل نہیں پڑتی خوش اخلاق ہے فرمایا جنت میں چلی گئی حدیث شریف میں آیا کہ ریبا اور سود کا نظام جہاں پہ رائز ہوگا اس سود کے نظام کو جس نے ختم نہ کیا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہو چکی ہے یہ قرآن مجید میں ہے فرمایا ایمان کے تین درجے ہیں برائی کو روکے اپنے ہاتھ سے نہیں رکتی ہاتھ سے تو اپنی زمان سے اور اگر پھر بھی نہیں رکتی تو دل میں اس کو برا جانے پوچھا جائے گا آپ سے کہ معاشرتی رویہوں کے بارے میں معاشی رویہوں کے بارے میں اور اللہ کی حدوں کو جس سے نافذ نہ کیا خدا کے قانون کو جس نے پامال کیا ہے ریاستی حوالے سے آپ سے یہ بھی پوچھو گی کہ تم نے اس میں بدلاؤ لانے کے لیے کیا کیا ہے دو نبی اور ایک امتی نے ملکے اس میں تین محاضوں پر کام کیا ہے ابراہیم و محمد اور حسین ابن علی تینوں نے ملکر اس پر کام کیا ہے تینوں قرآن کے ساتھ منزل پر منزل چلے ہیں اور تینوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر پوری زندگی صرف کر رہی ہیں اگر آپ نے ان تینوں منزلوں پر کام نہیں کیا ہے تو آپ کسی صورت میں حسینی نہیں ہو سکتے آپ ابھی تک یزیدی ہیں آپ کو یزیدیت مبارک دیو آپ کے معاشرے میں بدعات مذہب کے اندر اور رسومات آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر موجود ہیں تو آپ ابھی حسینی نہیں ہوئے ہیں ابراہیم محمد دونوں کا کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے اندر عقائد باطلہ عقائد کی جڑوں پھار دینا اور اس کی جگہ پر ایک ایسا نظام رائز کر دینا کہ جس نظام کے ذریعے سے توہید قائم ہو کر رہ جائے اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے شیطان کا وہ ننگا ناچ جو زمین پر جہلیت جدیدہ کی شکل میں چلا رہا ہے موڈرنزم کی شکل میں اس موڈرنزم کی دھجیاں اڑا دی جائیں اور اس جہالت کی بھی دھجیاں اڑا دی جائیں کہ جو جہالت توہید کی راہ میں آ رہے آ جاتی ہے یہ اس قدر مشکل کام ہے ان تین منزلوں پر کام کرنا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام دنیا میں بھی تک آیا نہیں ہے اسی لئے محفل مسالمہ تو ہوگی حضرت حسین کو سلام تو پڑھا جائے گا سلام یا حسین تو لکھا جائے گا لیکن حسین کی طرح نہ تو تحضیب اخلاق پر کام نظر آئے گا نہ تدبیر منزل پر کام نظر آئے گا نہ سیاست مدنیاں کے اوپر کام نظر آئے گا اسی لئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن تو منانا آسان ہوگا باجے بھی بجیں گے ڈھوڑ بھی ہوں گے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں لبائی کا یا رسول اللہ کی نالے بھی نظر آئیں گے اس پہ دھمالے بھی نظر آئیں گے اس پہ پتھراؤ گھراؤ بھی نظر آئے گا بڑے بڑے جلسے سردیوں میں تم کو نظر آئیں گے اور اس کے نام پر ملتان میں اب جو ایک نوجوان لڑکی کو بیچ چراہے کے ہور کی شکل دے کے زیارت کرائی اپنی بیٹی کی اس نے فاطمہ نظر نہیں آئے گی بیچ چراہے کے ہور کی شکل بنا کر کے زیارت کرائی گئی جوان لڑکی کی کہاں ہے سنا کانے تقدیس مشرق کہاں ہیں کہاں ہے مولوی احمد رزا کان کے فتوے مولیب و رحمان کے فتوے یہ بریلوی سننے اور شیعہ سننے کان کھور کر میری طرف سے جو اجازتیں تم نے ان کو دین کے نام پر دی تھی یہ اجازتیں اگر تم نے واپس نہ لی یہ خرافات اگلے آنے والے وقتوں میں ننگے ناچ کی طرف چلی جائیں اس وائرس کو اپنے پورے سوفٹ ویر کو دوبارہ سے برباد کر کے انٹی وائرس کر اس کو ہمیشہ کے لیے دروازے کو بند کر دو بنا یہ دروازہ بند نہیں ہوگا عوام الناز کسی صورت میں تمہارے کابو آنے والی نہیں ہے علم اور منطق اور عقل ٹھہر جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر جذبات کی گاڑی چل جاتی ہے وہاں جذبات کی گاڑی ہر چیز کو روم کر نکل جاتی ہے نہ منطق کام آتی ہے نہ علم کام آتا ہے نہ عقل کام آتی ہے اور یہ سب چیزیں روم کر کے جذبات کی گاڑی آنے نکل جاتی ہے جب تک یہ اس کو حرام کہہ کر کے اس کی مہم ویسے ہی نہیں چلا لیتے جس طرح کہ انہوں نے مہم میں یہ چلاتے ہیں درود و سلام بند نہیں ہونے دیں گے فلان کام یہ نہیں ہونے دیں گے فلان نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں بند ہوگا یہ کسی صورت میں بند نہیں ہوگا ان سے اسی طرح وہ شیعہ جب تک کہ ان کے ہاں رسو مات محروم الحرام جن کی ان کے دو نمبر مجتہدین نے خود پر خود نکال لی ساری رسو مات اور ان کے بڑے بڑے نام نے ہاتھ آیا تو اللہ نے اس کے اوپر فتوے دے رکھے ہیں جب تک یہ واپس نہیں لے لیتے تین دیر تک یہ تینوں محاضر پر کام نہیں ہو سکتا بدکار اوام بدکار حکمران بدکار معاشرہ ایس پرس اوام ایس پرس حکمران اور ایس پرس معاشرہ یہ کبھی بھی دوارہ سے وہ تحضیب محمدی اور ملت ابراہیمی کو بنانی پائے گا نہ آپ محمدی ہیں نہ ابراہیمی ہیں نہ حسینی ہیں اب کچھ بھی نہیں ہے اور ہر وہ چاہنے والا جو ہماری حضرت مفتی مولانا اسحاق مرہوم یا سید مدودی یا ڈاکٹر اسرار کی تنظیم میں موجود ہے اور اس کو ریوائیول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جگہ جگہ ان سے مناظرے کر رہا ہے ناسمیوں سے اہلِ بیعت کی شام کے لیے وہ جھوٹا ہے کہ جب تک ان تینوں محاضوں پر کام نہیں کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنے کہ یہ ہیں فرق صرف اتنا ہے یہ ذہنی دنگل لڑتے ہیں ذہنی ریلیاں قلبی طور پر شہوانی مناظرے ہیں جو ان کے علم اگل اگل کے ان کو باہر لاتا ہے کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں حوالے لیتے ہیں مناظرے کرتے ہیں